اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ عَنْ عُقْبَئِ بْنِ عَمِرٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ یا رسول اللہ من نجاتو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ وَبِكِ عَلَىٰ خَطِئِئَتِكَ عَرَوَاهُ تِّرْمِزِ صدق اللہ العظیم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو اور بزرگو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک سوال کیا من نجاتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایسے کون سے عامال ہیں کہ جن کو انسان اختیار کرے اور اس کی نجات ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی نمبر ایک امسک علی کا لسانہ کا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا نمبر دو وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ تمہارے لیے تمہارا گھر کو شادہ ہے یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا اپنا وقت گھر میں عبادت میں تلاوت میں ذکر و عذکار میں ریاضت میں دینی امور میں مطالعے میں گزار دیں تیسری بات غب کے علا خطوی عدق اور اپنے گناہوں پہ روتے رہنا اپنے گناہوں پہ رونا آنسوں بہانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان فرمائی یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں اور گویا ایک انسان کی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اور اسلوب ان تین باتوں میں موجود ہے صحابی رسول کا سوال بھی یہ تھا کہ یا رسول اللہ ایسے عامل کا تذکرہ کیجئے جس پہ نجات ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ تین باتیں رشاد فرمائی تو سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا ام لکالی کا لیسا نہ کا تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا عموماً جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر گناہ انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں اس لئے اگر زبان کی حفاظت ہو جائے تو دیگر آزا خود محفوظ ہو جاتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن انسان کے آزا زبان سے یہ کہتے ہیں کہ تو درست ہو جا ٹھیک ہو جا اگر تو درست ہے تو ہم تمام آزا ٹھیک ہیں اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی تیرے اندر خجر بھی آ گئی تو سارے آزا ٹیڑے ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ہے انسان کے جسم میں زبان کی بڑی اہمیت ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں پر جنت کی زمانت دی جو آدمی مجھے دو چیزوں کی زمانت دے گا تو میں اسے جنت میں جانے کی زمانت دیتا ہوں نمبر ایک زبان کی حفاظت کرے اور نمبر دو شرمگاہ کی حفاظت کرے تو دیکھیں اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ فرمایا انسان کے جو دیگر آزاں ہیں ان سے ایک ایک دو دو گناہ ہوتے ہیں جیسے انسان کا کان ہے اس سے ایک گناہ ہے کہ انسان وہ چیزیں سنے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہاتھوں سے وہ گناہ ہے جس سے شریعت نے روکا اور انسان ہاتھوں سے وہ گناہ کرتا ہے لیکن زبان ایک ایسا عوضو ہے جس سے ایک دو نہیں بلکہ تیس گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں تو میں نے ایک اتوار کا درس بھی اس پر دیا تھا کہ زبان سے سرزد ہونے والے تیس کبیرہ گناہ تو کسی عوضو سے تیس گناہ سرزد نہیں ہوتے اور وہ بھی کبیرہ سوائے زبان کے اب جھوٹ کبیرہ گناہ زبان سے ہے بدکلامی ہے فہشگوئی ہے کسی کو گالی دینا ہے کسی کی عزت نفس کو مجروع کرنا ہے غیبت کرنا ہے بدکلامی کرنا ہے کسی پہ لانتان کرنا ہے کسی پر بہتان لگانا ہے کسی کی نقل اتارنی ہے اور دوسروں کو ہنسانی کے لیے زبان سے خلاف شرع لطیفے سنانے ہیں کفریہ باتیں کہنی ہیں استہزا کرنا ہے مزاک اڑانا ہے یہ سب زبان سے ہو رہا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائیں فرمائیں یہ تین چیزوں کو اختیار کرو نجات ہو جائے گی سب سے پہلی بات املکہ علیہ کا لسانہ کا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا لہا عربی کا ایک شیر ہے جراحات السنانی لحل تیامو ولا یلتامو ما جراحل لسان کہ زخم جو تلوار کا ہو نیزے کا ہو وہ بھر جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو زخم زبان سے لگ جائے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا یعنی ساری عمر وہ تازہ ہی رہتا ہے جب بھی وہ گالم گلوچ وہ بات یاد آ جائے تو انسان کو وہ صدمہ اور وہ تکلیف دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ پہلی بات فرمائی زبان کنٹرول میں ہو انسان کے جسم میں دو عضو بڑی اہمیت کے حامل ہیں نمبر ایک دل نمبر دو زبان اس لئے حدیث نے ان دونوں کی بارے میں بڑی تاقیدی احکامات فرمائی دل کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے اور وہ انسان کے جسم کا لوتھڑا انسان کا دل ہے اس لئے دونوں چیزوں پر حضراتِ انبیاء علیہ السلام نے محنت کروائی دلوں پر بھی اور زبان پر بھی انسان کے جب زبان ٹھیک ہو جائے اور انسان کی نماز ٹھیک ہو جائے تو اس کے تمام کام ٹھیک ہو جائے ہیں حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ کا قول حلیت الاولیاء میں ہے فرمایا جس آدمی کے دو چیزیں ٹھیک ہو گئیں اس کے تمام آزا تمام عامال ٹھیک ہو جائیں گے جس کی نمازیں وقت پر ہوں سنت کے مطابق ہوں اور جس کی زبان درست ہو جائے اس کے تمام آزا ٹھیک ہو جائیں گے آپ جہاں بھی کوئی کمی کوتا ہی دیکھیں گے ان دو چیزوں میں نظر آئے گے اس میں نماز کی پابندی نہیں ہوگی تب ہی وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا ورنہ نماز انسان کو بے حیائی سے برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے تو جن کی نمازیں ٹھیک ہو گئیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور جن کی زبان ٹھیک ہو گئی ان کا باطن ٹھیک ہو جاتا ہے نماز سے ظاہر کی بھی اصلاح ہے اور باطن کی بھی اصلاح ہے اور زبان سے خصوصاً انسان کے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے اس لئے حضراتِ سلف ان دو چیزوں پر بڑی محنت کرتے تھے حضرتِ لقمانِ حکیم بہت بڑے اللہ والے انسان ہیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالی نے سورہ لقمان میں ان کا تذکرہ فرمایا ان کی نصیحتیں بیان فرمائی تفسیرِ کشاف میں واقعہ ہے حضرتِ لقمان کے ایک مرتبہ آقا نے ان سے بکری ان کو دی اور کہاں اس کو زبا کرو اور اس کے جسم کے دو بہترین حضو لے کر آؤ حضرتِ لقمان گئے بکری کو زبا کیا اور اس کے جسم سے زبان اور دل لے کر آئے چند دنوں کے بعد آقا نے دوبارہ بکری دی کہاں اس کے جسم سے دو بہترین حضو لے کر آؤ پھر گئے بکری زبا کی اور زبان اور دل لے کر آئے آقا نے کہاں میں نے کہاں بہترین آزا لے کر آؤ آپ زبان دل لے میں نے کہاں بہترین لے کر آؤ پھر بھی آپ زبان اور دل لے کر آئے حضرتِ لقمان نے فرمایا اگر یہ زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو تمام آزا ٹھیک ہو جائیں تو یہ پھر سب سے بہترین آزا ہیں اور اگر ان دو آزا میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے پھر انسان کے یہ دو عضو انسان کے جسم میں بدترین عضو ہوتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا انسانی جسم میں زبان کی بڑی اہمیت ہے تو بارہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین باتیں بیان فرمائیں سب سے پہلی کیا ہے ام لکالی کا لسانہ کا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو دوسری بات آپ نے بیان فرمائی وَلْيَسَعَقَ بَيْتُكَ تمہارا گھر تمہارے لئے کوشادہ ہو یعنی گھر سے بلا ضرورت نہ نکلو عموماً انسان جو فتنوں میں پڑتا ہے گناہوں میں پڑتا ہے غیبت میں پڑتا ہے اس کی بنیادی وجہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے آنا جانا رکھتا ہے بلا ضرورت گفتگو رکھتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے تو عموماً گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ایک آدمی گھر سے نکلا کسی سے باتچیت شروع ہوئی تو کہیں غیبت ہوئی کہیں گالم گلوچ ہوا کہیں بہتان ہوا باہر نکلا تو کہیں بدنظری ہو گئی لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے تو اب اس کا وقت جو گزرے گا وہ گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے گا تو یہ تمام گناہوں سے محفوظ رہے گا فتنوں سے محفوظ رہے گا یہ تنہائی کا وقت اس کی عبادت میں گزرے گا اس لئے آپ نے فرمایا تمہارا گھر تمہارے لئے کشادہ ہے بلا ضرورت مت نکلو تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ انسان کی جو نجات ہے جن تین عامال پر یہ تیسرا بڑا اہم حکم ہے غب کی علا خطیعتک اور تم اپنے گناہوں پہ روتے رہو اپنے گناہوں پہ رو تو یہ وہ عمل ہے فرمایا اس سے تمہاری نجات ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سنن ترمیزی کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے خوف سے رویا آنسوں کا قطرہ گرہ تو اس کا جہنم میں جانا یوں محال ہے جیسے کہ دودھ کا دوبارہ تھنوں میں لوٹ کر جانا محال ہے لا يلج نار رجل بقا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الظرع جس طرح دودھ کا دوبارہ تھن میں لوٹ کر جانا محال ہے جو اللہ کے خوف سے روئے گا اس کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دو چیزوں کو اللہ جمع نہیں فرمائے گا نمبر ایک وہ گرد و غبار جو اللہ کے راستے میں لگا اور نمبر دو جہنم کا دھوان یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد میں نکلا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلا دعوت میں نکلا دین کے کاموں میں نکلا حج میں نکلا تو اس کے پاؤں پہ جو گرد و غبار لگا اور نمبر دو جہنم کا دھوان یہ جمع نہیں ہوں گے یعنی ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا تو گوئے اس حدیث میں آپ نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے روئے گا اس کا جہنم میں جانا یوں محال ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں لوٹ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سنن ابن ماجے کی روایت ہے کہ نہیں کوئی مومن آدمی کہ جس کے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسوں کا قطرہ نکل جائے اور وہ اس کے چہرے پر گر جائے تو اللہ اس پر جہنم کی آپ کو حرم کر دیتا ہے مکھی کے سر کے برابر آنسوں کا قطرہ انسان کے چہرے پر گر جائے فرمایا اللہ اس پر جہنم کی آپ کو حرم کر دے گا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرم کر دیا ہے نمبر ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اور نمبر دو ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی ہے اللہ کے راستے میں پہرہ دینے کے لیے جاگنے والی آنکھ اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ اللہ نے ان آنکھوں کے لیے جہنم کی آنکھ کو حرم کر دیا ہے اللہ تعالی جن سات آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں ایک انسان وہ ہوگا رجلن ذکر اللہ خالیاں ففازت عینہو جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوگا اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسوں بہ جائیں گے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوگا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسوں بہ جائیں گے تو یہ ان سات خوش نصیب انسانوں میں سے کہ جن کو اللہ روزِ محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو تیسری بات آپ بیان فرمارے بڑی اہم غب کے علا خطیعتِ گناہوں پر رو آج ہمارا رونا ہوتا ہے دنیا کے نم ملنے پر کوئی اس پر رو رہے مجھے اتنی رقم نہیں ملی مجھے فلا عہدہ نہیں ملا منصب نہیں ملا پیسہ نہیں ملا تو آج رونا دنیا کے لیے ہے پیسے کے لیے ہے دولت کے لیے ہے عورت کے لیے ہے آج اللہ کے سامنے رونا نہیں ہے اس لیے انسان زلیل ہو رہا ہے جس دن انسان صرف اللہ کے سامنے روئے گا آنسوں بہائے گا اللہ سے مانگے گا اس دن سے اللہ اس کی عزت اور منقبت میں اضافہ فرما دے گا جتنے لوگ آپ کو صلف میں ملیں گے کوئی ایسا نہیں تھا جو شب بیدار نہ ہو رات کو عبادت کرنے والا نہ ہو تحجد پڑھنے والا نہ ہو صلف میں ایسا کوئی نہیں تھا اور ایسا کوئی نہیں تھا جو اللہ کے خوف سے رونے والا نہ ہو صلف کی زندگی میں دو مشترقہ باتیں آپ کو ملیں گی ان کی راتیں اللہ کے سامنے گزرتی تھی اور نمبر دو روتے ہوئے گزرتی تھی اس لیے اللہ نے ان کو دن میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرماتی تھی اس طرح کے بیسیوں واقعات امام ابن عبد الدنیا رحمت اللہ علیہ متوفہ دو سو اکیاسی ہجری نے اررقت والبقا میں اور امام ابن قدامہ حنبلی متوفہ چھ سو بیس ہجری نے بھی اررقت والبقا میں اس طرح کے بیسیوں واقعات ذکر کی کہ حضرات صحابہ اور صلف میں کون تھے جو اللہ کے خوف سے رونے والے تھے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھئے سعی بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں عبداللہ تم میرے سامنے قرآن پڑھو فرمائے یا رسول اللہ میں کیسے قرآن پڑھوں قرآن تو آپ پہ نازل ہوا فرمائیں میرا دل چاہتا ہے آج میں کسی اور سے قرآن سنو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور جب میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے فرمائے جب میں نے یہ آیت پڑھی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے اللہ نے جو منقبت دی ہے صلف کو رونے کے ساتھ دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کانا ابو بکر رجولا بکاءا لا يملک دمعہ حین یقرع القرآن صدیق اکبر بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے اور کسرت سے رونے والے تھے جب وہ روتے تھے تو اپنے آنسوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے انسان کے جتنے گناہ کم ہوتے ہیں اتنا اس کو رونہ زیادہ آتا ہے اور جتنے گناہ بڑھ جاتے ہیں اتنا دل سخت ہو جاتا ہے پھر اسے رونہ نہیں آتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں پر زنگ لگا دیا اور یہ زنگ ان کے گناہوں کی وجہ سے لگا ان کے عامال کی وجہ سے لگا اس لئے میں عرض کر رہا تھا حضرت مکحول کا ایک قول ہے امام ابن ابی الدنیا نے اررقت والبکا میں لکھا فرمایا جب گناہ کم ہو جاتے ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں اور جب گناہوں کی کسرت ہو جاتی ہیں تو انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں پھر اس کے سامنے کوئی بات کرو حدیث سناو قرآن سناو اس پہ رقت تاری نہیں ہوتی امام ابن ابی الدنیا ارقت والبکا میں لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورة زلزال پڑی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت صدیق کے اکبر رو رہے تھے جب یہ سورت پڑی گئی اور زمین اپنے اندر کے سب خزانوں کو میتوں کو مردوں کو باہر نکال دے گی انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گئی یوم ایدن تحدث اخبار رہا اس دن زمین اپنے خبروں کو بیان کری گی انسان نے زمین کے جس خطے پر جس حصے پر جو گناہ کیا ہوگا جو نیک عمل کیا ہوگا کل روز محشر زمین کا وہ خطہ اس کے حق میں گواہی دے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا اس لئے کہ تیرے رب کا حکم ہوگا اور زمین اس حکم کو پورا کرتے ہوئے گواہی دے گی یوم اِذِن يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتَ لِيُرَوْ اَعْمَالَهُنُ اس دن سارے لوگ لوٹ کرائیں گے جماعت در جماعت تاکہ انہیں ان کے عمال کو بدلہ دیا جائے جس نے رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ پائے گا جب یہ آیتیں پڑھی گئی تو سدی کے اکبر رو رہے تھے آپ نے پوچھے کیوں رو رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ قرآن کریم کے اس صورت میں مجھے رولا دیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے اور ایسے ہی لوگ اللہ کو محبوب تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں وقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا تم میرے سامنے قرآن پڑھو الرقعت والبقا میں واقعہ ہے امام ابن عبد الدنیا لکھتے ہیں جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں رونے لگ گئے اور آپ کی آنکھوں سے بے قطار آنسو بہنے لگ گئے ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت عمر سور تور پڑھ رہے تھے اور جب ان آیات پہ پہنچے یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا اور جب وہ ہو جائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا حضرت عمر رونے لگ گئے ایسے روئے ایسے روئے کہ بیس دن تک بیمار ہو گئے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر آتے تھے یہ واقعہ حیات الصحابہ میں اور ریقت والبقا میں ابن ابی الدنیا نے لکھا تو میں عرض کر رہا تھا تیسری چیز اللہ کے سامنے رونے والے لوگ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے تھے فجر کی اور جب اس آیت پر پہنچے میں اپنے غم کی شکایت اور درد دل کی شکایت صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں فرمایا حضرت عمر ایسے رو رہے تھے کہ میں ان کے رونے کی آواز آخری صف میں سن رہا تھا جن کے لئے جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملیں جن کے جنت میں محلات امام الانبیاء نے دیکھے جن کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی بائیس آیات نازل فرما دی جو مشورہ دیا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر جن کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا لیکن اللہ سے کیا تعلق ہے کہ جب بھی بات آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے روتے ہیں تو میں نے عرض کیا اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان کو انہیں وب کیا علا خطیعتک جو اپنے گناہوں پر رونے والا ہو حضرت صلف کی یہی کیفیت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ الرقت والبقا میں واقعہ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی اَلَمْ يَعْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں یہ آیت پڑھی گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رو رہے تھے اتنے روئے کہ ان کی داڑی مبارک آنسووں سے تر ہو گئی تو میں عرض کر رہا تھا صلف کی زندگی میں ایک چیز نظر آتی ہے وہ اب کی علا خطیہ دی اللہ کے سامنے رونا بہت تھا اس لئے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو عزتیں بڑی عطا فرمائی تھی جتنا انسان رب کے سامنے روتا ہے اتنا اللہ خلق خدا کے دلوں میں اس کی محبت کو مقبولیت کا اللہ اضافہ فرما دیتا ہے الرقت والبقا میں واقعہ ہے حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ علی ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تعالی بن صالح اور ان کی والدہ تینوں کا ایک آپس میں ایک تعلق تھا عبادت کا رات کے ایک حصے میں ایک عبادت کرتا دوسرے حصے میں دوسرا کرتا تیسرے حصے میں تیسرا عبادت کرتا صفت و صفحوں میں بھی یہ واقعہ اور عبادت کے بعد پھر روتے ایسا روتے تھے کہ ان کے گریے کی آواز پورے گھنچتی تھی تو پہلے والدہ کا یہ عمل تھا والدہ کا انتقال ہو گیا پھر رات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا آدھی رات ایک بھائی عبادت کرتا علی بن صالح آدھی رات دوسرا بھائی عبادت کرتا حسن بن صالح جب تک ماں اور دو بیٹے تھے دس دس سے پارے پڑتے تھے ایک رات میں پورا قرآن پورا ہو جاتا تھا جب ماں کا انتقال ہو گیا تو دونوں بیٹوں نے پندرہ پندرہ سے پارے شروع کر دی ایک پندرہ سے پارے پڑتا سو جاتا دوسرا پندرہ پڑتا ہر رات میں قرآن پورا ہو جاتا جب علی بن صالح کا انتقال ہوا حسن بن صالح کا پھر معمول تھا ساری رات عبادت کرتے اور ہر رات ایک قرآن کریم مکمل تلاوت کرتے تھے اور ان کے گریے کی آواز ان کے پڑوسی بھی سنتے تھے اس لئے میں ایک بات عرض کر رہا تھا اللہ کو یہ چیز پسند ہے جو انسان اپنے گناہوں پہ روئے اللہ رب العزت ہے اسے آدمی کو عزت عطا فرما دیتا ہے آج ہمارا رونا مخلوق کے سامنے ایک کو جاتے ہیں اپنا درد دل سناتے ہیں دکھڑا سناتے ہیں حالات بتاتے ہیں وہ ہمارا رونا دیکھ کر ہم سے مزاک کرتا ہے زیادہ ہوا پانچ سو ہزار روپے دے دیتا ہے پھر زندگی بر اس کا ہم پر احسان ہوتا ہے اس رب سے کیوں نہیں مانگتے جس نے آنکھوں میں بنائی ڈالی جس نے کانوں میں شنوائی ڈالی جس نے زبان میں گویائی ڈالی جس نے دھڑکنے والا دل دیا سمجھنے والا دماغ دیا بولنے والی زبان عطا فرمائی چلنے والے پاؤں عطا فرما دیئے پکڑنے کے لئے ہاتھ عطا فرما دیئے کائنات کے نظام کو منور کرنے کے لئے سورج کو پیدا کر دیا رات کی روشنی کے لئے جس نے چاند ستاروں کو بنا دیا ہوا کو عام کر دیا پانی کو عام کر دیا کوئی بل نہیں مانگا اللہ چاہتا تو بل مانگتا تم میرے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہو اس کا بل دوگے چاند سے روشنی حاصل کرتے ہو اس کا بل دوگے یہ ہوا صبح و شام تم لے رہے ہو اس کا بل دوگے بل کیا مانگا غیر محرم سامنے آ جائے نظروں کو جھکا دینا گانے کی آواز ہو تو اس جگہ سے اٹھ کے چلے جانا اپنی زبان سے رب کی نافرمانی نہیں کرنا جن چیزوں کو حلال کیا اس پر زندگی گزار دینا یہ بل مانگا تم ایک بات عرض کر رہا تھا تیسری چیز غب کی علا خطیعت اپنے گناہوں پر رونے والے حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے خطا ہوئی اللہ کے سامنے ایسے روئے امام ابن ابی دنیا الرقت والبقاہ میں لکھتے ہیں حضرت آدم کا گریہ تھا حضرت حوا کا گریہ تھا اللہ کے ہاں رونا تھا اور یہ پڑھتے تھے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہم سے خطا ہو گئی اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا یقینا ہم خسارے میں پڑ جائیں گے اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما دی توبہ قبول فرما دی تو میں عرض کر رہا تھا صلف میں ایک چیز نظر آئی گی ان کی زندگیوں میں رونا بہت زیادہ تھا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وَفَيَاتُ الْأَعْيَانُ وَأَنبَاءُ عَبْنَاءِ الزَّمَانِ مِنَ ایک دفعہ امام مسجد نے سورہ زلزال تلاوت کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز میں تھے نماز ختم ہو گئے لوگ چلے گئے مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے دو رکات نماز کی نیت باندی اور سورہ زلزال پڑھتے اور یہ دو آیتیں پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَهُ مسجد کے معزن کہتے میں انتظار میں تھا ابھی نماز ختم ہو آپ نکلیں تو میں دروازہ بند کر دوں دیا بجا دوں کافی دیر گزر گئی نماز ختم نہ ہوئی جب فجر کی آزان دینے کے لئے مسجد میں آئے فرمایا میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ اسی جگہ کھڑے ہیں اللہ نے جو ان لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی یہ رونے سے عطا فرمائی ان کا رونہ اللہ کے سامنے تھا بعض تو ایسے روئے کہ ان کی آنکھوں پر نشانات پڑ گئے امام ابن عبد الدنیا نے اررقت والبقا میں لکھا ہے حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر آنسوں کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے آنسوں کے قطریں اتنے گرتے تھے کہ ان کے رخصار پر نشان ہو گئے تھے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل گئی ہیں اللہ نے ان کو عزتیں اسی وجہ سے عطا فرمائی تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات والے عامال بتائے وہ تین ہیں صحابی سوال کرتا ہے من نجاتو یا رسول اللہ نجات کس میں ہے آپ نے پہلی بات فرمائی ام لک آلی کا لسانہ کا اپنی زمان کو کنٹرول میں رکھنا نمبر دو اپنے گھر کو اپنے لئے کشادہ رکھنا بلا ضرورت باہر نہ نکلنا اور نمبر تین اپنے گناہوں پہ روتے رہنا اپنے گناہوں پہ رونا تمہاری نجات ہو جائے گی امام بے حقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الیمان میں واقعہ لکھا حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ ابتدا کی ان کی زندگی چوری میں ڈکیتی میں گزر گئی ایک دفعہ کہتے ہیں میں ایک گھر میں چڑھا اب میں جیسے ہی دیوار پہ چڑھا نیچے دیوار پھلانگنے کے لئے میں نے قریب میں ایک شخص کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور یہ آیت میرے کانوں میں پڑھی اَلَمْ يَعْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ اے ایمان والو تمہارے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائے کیا وہ وقت قریب نہیں آیا قرآن تو سمجھتے تھے عربیدان تھے بس یہ آیت سنی دل پہ ایک چھوٹ لگی وہیں سے واپس نیچے ہوئے توبہ کہ یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا اب کہتے میں لوٹ کر آئے ایک جنگل سے اب گزر رہا ہوں تو میں ایک جگہ پیچھے بیٹھا ہوں اندھیرہ ہے اور لوگ آگے آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس دور میں چون کہ یہ ڈاکر ڈالنے میں بڑے مشہور تھے کوئی قافلہ ہوتا اکیلے اس کو لوٹ لیتے بڑے بہادر تھے تو آپس میں کہہ رہے ہیں جلدی نکلو کہیں فضیل آ کر ہمارے قافلے کو لوٹ نہ لے حضرت فضیل کے کانوں میں یہ آواز بھی پڑ گئی اللہ کے سامنے گرے سجدے میں روئے کہ یا اللہ آج مخلوق کے دل میں یہ بات آگئی کہ فضیل تو ایسا ڈکیتے چور ہے ہر قافلے کو لوٹتا ہے یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے وہاں سے گئے پھر ساری زندگی حرامین میں گزار دی مکہ اور مدینہ میں اور پھر انتقال ہوا فضیل بن عیاس کا تو وہ بھی مکہ میں ہوا تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی ایک آیت سنی ہے اور زندگی تبدیل ہو گئی اور پھر ایسی زندگی بدلی کہ ساری عمر اللہ کے سامنے شبے داری میں گزری تو اللہ کو جو انسان پسند ہے وب کی علا خطیعت ہے جو اپنے گناہوں پہ رونے والا دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کہے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھے اور توبہ کرے یہی اللہ کو پسندے اور جو گناہوں پہ جری ہو جائے اور اللہ توبہ کی توفیق چھین لے پھر ایک وقت آتا ہے معاذ اللہ پھر عبادت کی توفیق بھی چھن جاتی ہے پھر بسا اوقات کلمے کی توفیق بھی نہیں ملتی گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا مومن سے جب گناہ ہو جائے اس کو یوں اتنا بھاری لگتا ہے جیسے پہاڑ اس پر گرنے والا ہے اور منافق سے گناہ ہو اس کی مثال جیسے اس کے ناک پہ مکھی ہے اس نے ہاتھ اوپر کیا مکھی اڑ گئی پھر نیچے کیا پھر مکھی آگئی یعنی گویا کہ اس کو اس سے کوئی ذرا برابر بھی اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے حیثیت یوں ہیں جیسے مکھی کی ہے گناہ کی آیا اور چلا گیا اور مومن کی حیثیت ادا سروت کا حسنتو کا وساعت کا سیئیتو کا فأنت مؤمنون جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے آپ نے فرمایا تم مومن ہو جب نیک عامال سے خوشی ہو گناہوں سے انسان غمگین ہو جائے فرمایا تم مومن آدمی امام بے حقی نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا امام اسمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد سے تلاوت کر کے گھر آ رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا ایک دہاتی شخص ملا اونٹ پر تھا مجھے دیکھا وہ نیچے اترا سلام کیا پوچھا کون ہو میں نے تعارف کرایا میں امام اسمعی ہو فرمایا کہاں سے آئے ہو میں نے کہا مسجد سے آیا کہا کیا کر رہے تھے میں نے کہا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہا میرے سامنے بھی ذرا قرآن پڑھو امام اسمعی کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے سورے زاریات تلاوت کرنا شروع کی اور جب میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا وَفِسْسَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعِدُونَ اور اللہ تعالی نے تمہارا رزق آسمان میں رکھا ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمانوں میں ہیں یعنی گویا اللہ سے تعلق کے ساتھ رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس نے جب یہ آیت سنی فرمائے بس کرو امام اسمعی کہتے ہیں میں رک گیا یہ دیہاتی اس نے تلوار نکالی اپنے اونٹ کا نہر کیا اور وہیں اونٹ کے گوش کے ٹکڑے حصے بنائے جتنے غریب مساکین تھے سب میں تقسیم کر دیا اپنے کپڑوں میں سے دو چادرے نکالی اور ان کو پہنا اور کہا میں عمرے کے سفر کے لئے جا رہا ہوں اور چلا گیا امام اسمعی کہتے ہیں مجھے بڑا تاجب ہوا ساری زندگی ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم پر اتنا اثر نہیں جو اس دیہاتی پر اثر ہوا کہ میں نے اس کے سامنے ایک صورت بھی پوری نہیں پڑھی اور اس کی زندگی کیسے بدل گئی کہتے ہیں جب میں حج کے لئے گیا تو میری ملاقات اس سے وہاں ہو گئیں اس نے مجھے دیکھا اور کہا اسمعی میرے سامنے قرآن پڑھو میں نے پھر سور زاریات پڑھی پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پھر میں پہنچا اور تمہارا رزق آسمان والے کے ساتھ تعلق میں ہے جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ رزق دے گا کہا یہ تو ہم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا یعنی پورے سفر میں میرے پاس کوئی سوالی نہیں تھی کوئی زادہ رہ نہیں تھا اللہ نے ہر جگہ مجھے تازہ کھانا کھلایا اور ہر جگہ اللہ نے میرے رزق کا انتظام کر دیا یہ وعدہ تو ہم نے اللہ کا سچا پایا آگے پڑھو کہتے ہیں میں نے آگے پڑھا فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُمْ مِسْلَمَا أَنَّكُمْ تَمْتِقُونَ آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ قرآن کریم یوں سچا اور برحق ہے جیسے انسان کا کلام کرنا برحق ہے جیسے انسان گفتگو کرتا ہے یہ سچ اور برحق ہے قرآن کریم اسی طرح برحق ہے کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو وہ ایک دم جلال میں آگیا اس نے کہا لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی قسم تو تب کھائی جائے کہ کوئی انکار کرے تو کہا کیا لوگ اللہ کی بات پر ایمان نہیں لاتے بس یہ بات کہیں اور ایک زور سے چیخ ماری نیچے گر گئے امام اسمائی کہتے ہیں میں نے ہلایا پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا تو دیکھیں کیا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اپنے گناہوں پہ کیسہ رونا اور ندامت ہے قرآن کریم کا کیسہ اثر ان کی زندگی پر ہے ایک صورت پوری نہیں سنی ہے چند آیتیں سنی ہیں اور زندگی تبدیل ہو گئی آج میرے اور آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ہماری زندگی میں تبدیل ہی نہیں آتی آج تو بساوقات قرآن پڑھا جائے کہتے ہیں جی اس کو تبدیل کر دو کوئی اور چینل لگا لو تلاوت ہو رہی ہوتی کہا اس کو ہٹاؤ کچھ اور لگاؤ تلاوت کی طرف توجہ نہیں گانا سننے کی طرف توجہ قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں چھے چھے گھنٹے انٹرنیٹ دیکھنے کی طرف توجہ کیبل اور موبائل دیکھنے کے لیے وقت قرآن سننے سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں پھر یہ مسلمان کسی اس کا مسلمان ہے جو آج قرآن کی تلاوت سے اکتا رہا ہے قرآن پڑھنے سے اس کے دل کے اوپر بجائے رقت تاری ہونے کے اس پر بوجھ بن رہا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے تو میں نے عرض کیا جب اللہ راضی ہوتا ہے دل کو نرم کر دیتا ہے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے گناہوں پر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے بڑی اچھی کیفیت ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر روئے جتنا انسان تنہائی میں روتا ہے اتنا اللہ رب العزت اس کو معاشرے میں عزت عطا فرما دیتا ہے حضرت دعود علیہ الصلاة والسلام عربقت والبقام ابن عبد الدنیا رحمہ اللہ نے لکھا ساری ساری رات حضرت دعود علیہ السلام کی اللہ کے سامنے روتے روتے گزر جاتی تھی اور ایسا روتے تھے ایسا روتے تھے امام ابن عبد الدنیا لکھتے ہیں بساوقات رونے کی وجہ سے اور جب زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے جمع ہو جاتے تھے حضرت دعود علیہ السلام کے ارد گرد ایسے ان کے گریے کی کیفیت ہوتی تھی اس لئے اللہ نے جن کو بھی عزت عطا فرمائی تو میں نے ایک بات حرش کی ان کا اللہ سے تعلق تھا اس لئے اللہ رب العزت نے ان کی ضرورتوں کو بھی غیب کے خزانے سے پورا کر دیا اور اللہ نے ان کو دردر پہ رسوا بھی نہیں کیا تو یہ بڑی اہم بات ہے غب کیا علا خطویعتک انسان اپنے گناہوں پہ روئے حضراتِ صلف میں یہ کیفیت تھی تعلق تھا موت کے بعد بھی اللہ نے نصیب فرمایا تاریخِ بغداد میں ہے ابو بکر بن مجاہد مقری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزریں فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ اگر موت کے بعد کسی کو تلاوت کرنے کی اجازت ہو قبر میں یا اللہ مجھے بھی اجازت عطا فرما ساری زندگی قرآن کی تلاوت کا معمول رہا بڑی کسرت سے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ابو بکر بن مجاہد سے پوچھا کیا ہوا فرمائے میں نے جو اللہ سے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما دی اللہ رب العزت نے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل بھی فرما دیا اور میری عارضو کو پورا فرما دیا اور مجھے قبر میں اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرما دی تو زندگی جس عمل پہ گزری تھیں اللہ نے وہ عمل جاری کر دیا اس لئے جیسی زندگی ویسی موت انسان اچھی زندگی گزارے اللہ خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے اور بس اوقات زندگی بری گزار دے تو خاتمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے امام زہبی القبائر میں لکھتے ہیں ایک شخص کی زندگی گزری جوہ کھیلنے میں ساری زندگی جوہ کھیلتا رہا جب موت کا وقت قریب آیا تو اس کے قریب ساتھی کہتے دے کلمہ پڑھو اس کے سامنے کلمہ کی تلقین کرتے وہ آگے سے کہتا فلان کو بلاؤ فلان کو بلاؤ تاکہ جوہ کھیلیں گھوٹیاں کھیلیں تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا وہی جوہ کی باتیں زبان پر آئیں اور یہ باتیں کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا امام زہبی لکھتے ہیں ایک شخص زندگی پر شراب پینے میں گزر گئی موت کا وقت قریب آیا ساتھی اس کے قریب کلمہ پڑھتے تھے وہ کہتا تھا خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ یہ جملہ کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا تو انسان اگر زندگی اچھی گزار دے اللہ خاتمہ بھی اچھا کر دیتا ہے خدا نہ کرے زندگی بری ہو اللہ کے ہاتھوں عادل اور انصاف ہے ایک آدمی زندگی کے چالیس پچاس سال رب کی نافرمانی میں گزار دیں اس کے پاس اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے آج کہتے ہیں میرے بوس نے بلایا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں بوس نے بلایا سیٹھ نے بلایا زمین اور آسمان کا بوس پانچ مرتبہ بلاتا ہے ہی علی الصلاہ ہی علی الفلاہ آؤ نماز کے لئے آؤ کامیابی کے لئے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کتنے ہیں جو اس صدا پر مسجد آتے فجر کی نماز میں میں دیکھ رہا تھا ایک صف بھی پوری نہیں ہے ایک صف مسجد کی وہ بھی پوری نہیں ہے چالیس سے پچاس نمازی ہیں صرف جمعہ میں تین تین ہزار نمازی موجود ہیں فجر میں پچاس نمازی بھی نہیں ہیں آج دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے ہمارے رات گزر جاتے ہیں موبائل پر پھر ہم کہتے ہیں رزق میں برکتیں نہیں ہیں پھر ہم کہتے ہیں لا علاج بیماریوں میں مبتلا کیوں ہو گئے یہ ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہے یہ باپ بیٹا کیوں دست و گریبان ہے اس کی بنیادی وجہ اگر ایک انسان نے یہ دیکھنا میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے وہ دیکھیں اللہ کے حکم کا میرے ہاں کیا مقام ہے اگر اللہ کا حکم اس کے سامنے سب سے زیادہ بلند ہے سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے تو اس کا بھی مقام اللہ کے ہاں پھر سب سے بلند ہے اگر اس کے ہاں رب کا حکم سب سے آخر میں پھر وہ رب کی رحمت کی نگاہوں سے بھی گر ہے اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی عزت نہیں تو میں نے ایک بات عرض کی کہ انسان زندگی جیسی گزار رہا ہے اللہ مستقبل میں وہی چیزیں سامنے لاتا ہے آخری خاتمہ بھی اسی پہ ہو رہا ہوتا ہے خدا نہ خرے زندگی نافرمانی میں تو پھر موت بھی اسی طرح آتی ہے ایک واقعہ ڈاکٹر نور محمد نے لکھا انمول واقعات میں کہ ایک شخص زندگی بر گانا گانے میں گزر گیا ساری زندگی گانا گاتا گانے سنتا نہ کبھی نماز کے قریب آیا نہ تلاوت کے نہ مسجد کے نہ کبھی جمعہ پڑا نہ کبھی عام نمازیں پڑی موت کا وقت قریب آیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی حالت یہ تھی کہ زبان باہر نکل گئی آنکھیں اندر کو دنس گئی آواز یوں نکلتی جیسے کوئی کتہ بھونک رہا ہو اتنی تکلیف میں چیختہ چلاتا کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا ایک وارڈ سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں منتقل کیا آخر اس کو زمین دوز وارڈ میں لے کر گئے سترہ دن تک اس حالت پہ رہا ہے کہ اس کی یہ حالت مرض الموت کی تھی لیکن موت نہیں آتی تھی آخر کار جب میں نے دیکھا آخری وقت نزہ کا مجھے لگا اب شروع ہونے والا ہے ہچکیاں شروع ہو گئی میں نے کہا کلمہ پڑھو کہا جب اس کے قریب اس کا بیٹا کلمہ پڑھتا تھا کہتا تھا اببہ جی پڑھ کلمہ شد واللہ الہ الا اللہ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا آگے سے گانہ آتا تھا وہ کہتے تھے کلمہ پڑھ تو باپ کی زبان پہ گانہ تھا پوتا قریب بیٹھا ہے کلمہ پڑھتا ہے دادا کی زبان پہ کلمہ نہیں گانہ ہے آخر کار گانہ گاتے گاتے مر گیا ڈاکٹر نور محمد کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ایک مسلمان تھا اور آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکا میں نے کہا ضرور کوئی بات ہوگی اللہ نے اس کو سزا دی ہے میں نے اس کے بیٹے سے بعد میں پوچھا آپ کے والد کی مرض الموت کی حالت بڑی سخت تھی سترہ دن یہ مرض الموت میں تھا بڑی نزہ کی حالت میں آخر بات کیا ہے کہ ایک کلمہ بھی نہ پڑھ سکا بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے جب سے ہوچ سمالہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے صبح ہوتی تھی گھر میں گانہ ہوتا تھا اس کی گاڑی میں گانہ دکان میں گانہ زندگی اور گانہ گانے میں گانہ سننے میں گزار دیں اللہ نے موت کے وقت بھی زبان پہ گانہ جاری کر دیا تو جیسی زندگی ویسی موت زندگی اچھی ہو اللہ خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے خدا نہ کرے زندگی بری ہو تو خاتمہ بھی برا ہوتا ہے تمہیں ایک بات عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کے ہاں انہی لوگوں کا مقام بلند ہے وب کے علا خطیعتک جو اپنے گناہوں پہ رونے والے ہوں اس لئے انسان دو رکعات نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے جتنا عجز و انکساری کرے اپنے گناہوں پہ روئے اگلے دن سے اللہ تعالی اس کی عزت میں منقوت میں مقام اور مرتبے میں اضافہ فرما دے دیں اس نے جو چاہا ہوگا اللہ اس کے لئے غیب سے انتظام فرما دیں گے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرک تھے زندگی میں جب کوئی مانگتا اللہ کے نام پر دے دیتے اپنے پاس نہ ہوتا قرضہ لے کر دے دیتے ان پر بہت قرضہ ہو گیا جب آخری وقت مرض الموت کا شروع ہوا قریب میں ایک شخص تھا کہنے لگا حضرت بایزید سے حضرت آپ پر تو بہت قرضہ ہو گیا اور ادائیگی کے کوئی اسباب حضرت بایزید کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اللہ رب العزت کے سامنے جھولی پھیلائی یا اللہ میں نے اپنی ذات پر کوئی خرچ نہیں کیا جب بھی کسی نے مانگا تیرے نام پر مانگا میں نے تیرے نام کی لاج رکھی میں نے تیرے نام کی عزت رکھی میں نے اس کو خالی نہیں لوٹایا جس نے کہا اللہ کے نام پر دے دو میرے پاس نہیں ہوا لیکن میں نے قرضہ لے کر دیا ہے ملائی کریم میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے میری اتنی وسط نہیں کہ میں ان تمام قرضداروں کو قرض دے سکوں اور میں نہیں چاہتا اس حال میں مجھے موت آئے کہ میرے اوپر ایک درہم کا قرضہ بھی باقی ہو اے زمین اور آسمان کے خالق اے سونے اور چاندی کو پیدا کرنے والے اب یہ دعاں بایزید کی جاری تھیں دروازے پر دستک ہو گئی دروازہ کھولا تو ایک آدمی نے کہا بایزید پر جتنے لوگوں کا قرضہ ہے وہ آئے اور لے لیں جتنے لوگ تھے سارے آتے گے قرضہ دیتے گئے قرضہ ختم ہو گیا اس کے بعد دراہیم اور دینار کی تھیلی اب بھی باقی تھی بایزید کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا فرمایا کیا معاملہ ہوا فرمایا اللہ تعالی نے مغفرت کر دی اور اللہ نے فرمایا بایزید تو نے ہمارے نام کی لاج رکھی تھی جس نے ہمارے نام پہ مانگا تو نے عطا فرمایا اللہ نے فرمایا بایزید اگر تو ساری دنیا بھی قرضے میں دے دیتا تو مجھے میری عزت کی قسم میں تیرا سارا قرضہ واپس کر دیتا تمہیں ایک بات عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری اللہ نے عزتیں عطا فرما دی تو یہ بڑی اہم حدیث ہے جس میں تین باتیں ہیں انسان کی نجات کے لیے نمبر ایک زبان کو کنٹرول کرنا نمبر دو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا نمبر تین اپنے گناہوں پہ رونا اگر یہ تین عامل زندگی میں آگئے آپ نے فرمایا ایسے آدمی کے نجات ہو جائے گی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے